جی اجازت ہے ہم اندر آئیں بہت شکریہ مہربانی میں نے سوچا میں اتنے دور سے آئی ہوں آپ سے ملنے کے لئے تو خالی ہاتھ آپ کے گھر کیسے آ سکتی ہوں تو یہ میں آپ کے لئے ایک بہت خوبصورت گلدستہ لے کر آئی ہوں دیکھئے ہمارے یہاں گلاب بہت مشہور ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں گلابی گلاب ہے چمبیلی ہے اور یہ بھی کچھ پیارے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں کلیاں ہاں جی لیجی بس میری امی کہتی ہیں کبھی بھی کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے مجھے پتا تھا کہ میں آپ کے گھر آؤں گی تو آپ نے تو بہت تکلوف کرنا ہے اور اتنا کھانا بنانا ہے یہ تو آپ کی عادت ہے اور آپ کا بڑا پن ہے جی دیکھئے آپ مجھے شنبندہ مت کیجئے اتنے تکلوف کی آخر کیا ضرورت تھی آپ نے اتنے مزے کا حلوہ بنایا ہے میں نے تو ابھی چکھا بھی نہیں ہے لیکن دیکھنے سے ہی بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ بریانی آپ کو پتا ہے میں گوشت نہیں کھاتی لیکن آلو بھی ڈالے ہیں آپ کو پتا ہے آلو مجھے بہت پسند ہے اور وہ یہ میٹھے چاول اس کا اصل نام متنجن ہے جی میٹھے چاول بھی لوگ کہتے ہیں اور یہ دیکھنے میں پریانی جیسا لگتا ہے ہاں جی اور اس میں کافی سارے پادام پستے اکھروٹ کاجو ڈالے جاتے ہیں ہاں جی اور کچھ لوگ مٹھائی کے ٹکڑے بھی ڈال دیتے ہیں ہاں جی ہاں جی وہ میری امی نے بنایا ہے تو میں آپ کے لئے لائے ہوں جی لیکن واقعی آپ کو اتنی تکلوف اتنی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو آپ سے ملنے آتی ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرنا گفتگو کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہاں جی آری جی ابھی کھانا بھی دیکھ لیں گے لیکن اب آپ مجھے بھی ذرا موقع دیجئے اور میں بھی آپ کو ذرا دکھاؤں ہوں کی میں آپ کے لئے کیا لائی ہوں میں نے کوشش کی تھی کہ جو کچھ جو کچھ مجھے اپنے لئے پسند ہے وہ میں آپ کے لئے اور آپ کے گھر والوں کے لئے بھی لے کر آؤں تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے تحفے جی تو دیکھئے میں لائی ہوں خوشبو اور یہ جو ایک خوشبو ہے یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بھائی صاحب کو بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ یہ مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں یہ ہے وہ خوشبو اس کا نام ہے شغاف اود اور یہ سویس ایریبین کمپنی کی ہے عربی خوشبو ہے اور آپ کو بتا ہے کہ مجھے تو عرب ممالک کی خوشبویں بہت ہی پسند ہیں کیونکہ بہت ہی میٹی ہوتی ہیں اور مجھے میٹھا کھانا ہی بہت پسند ہے اور اس کے علاوہ بھی ہاں وہی تو وہاں کافی تیز ہوتی ہے خوشبو مجھے تیز خوشبویں بھی بہت پسند ہیں اور یہ دیکھئے یہ آپ کے لئے ہے دیکھئے یہ بھی ایک خوشبو ہے اور ڈبا کافی بڑا تھا تو مجھے کچھ تکلیف ہوئی میرے سامان میں دالنے میں کیونکہ میرا بقصہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن میں نے کہا یہ میں آپ کے لئے تو لے آتی ہوں بھئی کیونکہ آپ کو بہت پسند آئے گا میں خود بھی یہ ہی لگاتی ہوں تو اس کا نام سووینیر ہے ڈیزرٹ روز سہرہ کا گلاب اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور لگا کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے ایسے شرمانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو گھر والی بات ہے اور اچھا یہ یہ میرا سب سے پسندیدہ ہے اور یہ جو پرفیوم ہے یہ میں آپ کی بڑی بیٹی کے لئے لائیوں دیکھئے کتنا خوبصورت نیلے رنگ کا تھنڈا فیروزی رنگ ہے اور آسمانی بلو کا بھی شیڈ ہے اس میں یہ بھی اسی کمپنی کا ہے نام میں بھول چکی ہوں اس کا نام ہے ریئر ٹیفینی بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ہی لا جواب ہے آپ دیکھئے اتنا کچھ تو بندہ کر ہی لیتا ہے اور جتنا آپ لوگوں نے ہمارے علی کیا ہے اس کا احسان کا بدلہ تو ہم خیر کبھی اتار نہیں سکتے لیکن پھر بھی جو ہمارے دل میں چاہ ہے جتنے بھی ہمارے گنجائش ہے جتنا جیب اجازت دیتی ہے وہ طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اور آپ کی کچھ گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں میں نے سنا تھا تو مجھے سب کے نام عمرے نہیں یاد ہے لیکن جتنا کچھ پتا تھا اتنا تو میں لے آئی ہوں تو پھر آپ کو جتنا ٹھیک لگے آپ ان کو دے سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا آپ کی چھوٹی میرا خیال ہے نواسی کے لیے تھا مجھے یاد نہیں لیکن یہ رتحفہ ہے یہ ایک چھوٹا سا زیورات کا حصہ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے دبا کتنا خوبصورت ہے بلکل آپ نہیں نہیں پیسوں کی بات پلیز مت کریے اس کو آپ ایسے کھولیں گے اور ایسے یہ بریس لیٹ نکلتی ہے اس کے اندر کافی نازک سی ہے جو میری حساب سے اس عمر کی بچیوں کے لیے بہت ہی ٹھیک ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے یہ سونے کی نہیں ہے لیکن اس میں سونے کا پانی پھرا ہوا ہے اور یہ چھو بیس کارٹ کی ہے تو اس کے سونے کا رنگ کافی تیز اور پیلا ہوتا ہے جو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ مجھے تو مرا ہوا سونے کا رنگ پسند نہیں ہے جو بھی ہو اچھا ہو چمکتا ہو بلکل جیسے میرے کانوں کی بالیاں ہیں یہ بھی چاندی ہے اصلی چاندی اور موٹی کا کام ہے اس میں ہنچی میں نے دبای سے لیا تھا جی اچھا جی بچوں کی تووی بھی بہت ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کو کیا لے کے دوں کیونکہ ہو سکتا ہے میں اتنا سامان لے کے آؤں اور ان کو پسند ہی نہ آئے تو پھر کیا فائدہ ہے نا تو یہ چھوٹے سی گھوڑے ہیں کھلوں نے صحیح سی بات ہے اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کافی مشہور ہے آج کل بچے کافی ان سے کھیل رہے ہیں یہ گلابی رنگ کا گلابی اور جامانی رنگ کا چوٹا سا کھوڑے کا کھل لونہ ہے آپ دیکھ لی جائے گا جس کی بھی آپ کو عمر درست لگے آپ ان کو دے سکتی ہیں اور وہی ایک اورنج رنگ کا بھی ہے فینٹا کا رنگ لگ رہا ہے زردے جیسا جی بالکل اور پھر اچھا یہ تو تھانا بچوں کے لئے تو یہ ایک پین ہے جاپانی بچوں کو بہت پسند ہے تو میں نے سوچا کیوں نہیں میں ہمارے خاندان میں جو بچے ہیں ان کے لئے بھی لے آؤ ایسا کچھ اب آپ دیکھئے اس چمکتی دہار کو دیکھئے کتنا خوبصورت ہے اور اتنا چمکتا ہے میں کہتی ہوں بہت پیارا ہے اور یہ گلابی رنگ میں لائی ہوں تو مجھے لگا بھئی ایک بچے کو دیں گے دوسرا پریشان ہو جائے گا گرے گا دیکھو میرے لئے تو کچھ نہیں لے کر آئے اور بچوں پر یہ ہوتا ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں تو میں کہی ایک پیلے رنگ میں بھی لائی ہوں ایسا ایک گوڑا بنا ہوا ہے اس میں دیکھئے جی اب ہی تو مجھے امید ہے کہ یہ بھئی سب کو پسند آ جائے اور یہ مجھے بہت پیارا لگا ہے اتنا گلابی ہے دیکھئے اس میں ایک شیشہ ہے آئینہ پھر کھلونے ہیں چھوٹے چھوٹے باربر سیٹ ہے جو نائی کا سیٹ ہوتا ہے ہاں جی تو یہ کینچی بھی ہے اس میں بالوں کی کنگی بھی ہے اور چھوٹے لٹا سامان ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو پسند آئے گا ہے نا مجھ پتا ہے جی آپ نے تو بس اتنے ہی سامان کا کہا تھا اور تو پتہ نہیں آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں آپ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ میں آپ کی بہن جیسی ہوں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے دیں گی تو بھئی ایسا نہیں چلتا ہے پیسے کا ذکر مت کیجئے کیونکہ ہماری دوستی الحمدللہ بہت برانی ہے پیسوں کا مزاق مجھے پسند نہیں چھوٹے پریشان مت ہوئی چیک اچھا ہاں جی میرے بال اچھا نہیں وہ میں کہیں گئی تھی تیار ہو کر تو میں نے کہا کہ بال بنوا لیتے ہیں جا کے دیکھنا ہے دیکھئے میں دکھا نہیں سکتی ٹھیک سے لیکن بہت ہی پیارے طریقے سے میرے بال بنائے گئے ہیں ہاں جی مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے میرے بالوں کو خود اس طرح بنانا لیکن میں بہت خوش ہوں کیونکہ بہت ہی نفیس کام کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو میں ایڈرس دے سکتی ہوں ان کا تو آپ خود بھی ان سے وقت لے لیجئے اور اپنے بھی بالوں کا جو بھی بنوانا ہو ان سے بنوا سکتے ہیں جی اچھا لڑکا بھی ہے نا ایک آپ کے گھر میں تو یہ میں لائی ہوں دیکھئے یہ لڑکوں کے لیے ہے اس میں فٹا ہے اور اس میں ایک ربڑ ہے اور ایک شارپنر ہے اور ایک چھوٹی چی تھہلی ہے ہری پورٹر کے سٹائل کا ہے لڑکوں والا ہے نا تو آپ سب دیکھیں میں سمجھتی ہوں جب بچوں کو کھلونے دیے جائیں تو ایسی چیز ہو کہ بچوں کو کتابوں سے لکھنے پڑھنے سے لگاؤ ہو کیونکہ کھلونے اور یہ چیزیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن کافی سامان ہے جو کہ ان کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اور فائدہ مند نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ میں لائی ہوں کچھ اور کلرنگ بکس لیکن اس سے پہلے میں بھول جاؤں آپ کو میں دکھاتی چلوں جو میں آپ کے لئے لائی ہوں مجھے بہت پسند آیا تھا میری تو نیئر اس پہ خراب ہو گئی تھی میں نے سوچا میں اپنے لئے رکھ لیتی ہوں لیکن نہیں یہ مجھے میرے پاس خود بہت ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اور نفیز بی انتہا خوبصورت یہ ایک کلچ ہے اور آپ جب تیار ہو کے جاتی ہیں کسی بھی محفل میں کسی شادی میں گداوت میں تو آپ اس کو لکے جا سکتی ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت اور چمکیلہ ہے اس کو ہاں اور اس کو آرام سے آپ کھول سکتی ہیں دیکھیں اور اوپن کر کے آپ اس میں کچھ حق سامان پڑا ہوئے تو آپ اس میں کچھ ڈال سکتی ہیں ارے اس کے اندر کیا ہوگا چھوٹا سامس آپ کے لیے ایک چلی اب آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے اندر ایک چھوٹی سی بریس لیٹ ہے یہ دیکھئے ہاں جی اور جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے یہ بریس لیٹ کیا ہے یہ بہت ہی عالی چیز ہے یہ بریس لیٹ سپی کی بنی ہوئی ہے اور سپی میں یہ رنگ ہوتے ہیں اور یہ قدرتی طور پہ ہے اس میں کچھ نکلی نہیں ڈالا گیا اور اسی لیے اتنے خوبصورت اس کے کلرز ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اس کو پہنیں گی تو لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور ان کے موہ میں پانی آ جائے گا یہ سوچ کے کہ آپ کے پاس اتنی خوبصورت چیزیں کہاں سے آتی ہیں تو یہ میں کلرنگ بکس لائی ہوں بچوں کے لیے یہ گلابی رنگ کی ہے جس میں گھوڑا بنا ہے اور اس میں جو ہے کافی ساری پینٹنگز ہیں جو کہ یہ جو ہے نا آپ بچوں کو دے سکتی ہیں لڑکیوں کو خاص طور پر ظاہر صفات ہے اب اگر لڑکوں کو پسند ہوں تو بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ دیکھئے فیروزی رنگ کا ہے منی ماوس کا اور اس میں ڈیزی ٹک بھی بنی ہے ہاں وہی تو میں کہتی ہوں اچھی چیزیں ہیں کتا بلی، ٹتلیاں، وہ کافی کچھ بنا ہے اس میں تو بچوں کو آپ اس طرح مصروف رکھ سکتی ہیں انہیں دیسری والی بھی لائیوں میں گلابی رنگ کی جو مجھے بہت پسند آئی ہے اور اس میں بھی کافی سارے چیزیں بنی ہیں دیکھئے چوزہ بنا ہے، پھول بنا ہے اور کافی کچھ ہے تو ہاں آپ نے یہی منگایا تھا نا ٹھیک ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ میں سفر کر رہی تھی اور میں نے کہا بھی جتنا ہو سکتا ہے، اتنا کر لیتا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ اگر آپ مجھے کچھ کہتے ہیں لانے کے لئے تو میں پوری کوشش کروں اور اس کو لے کر آؤں کیونکہ آپ کی اور میری دوستی بہت بڑا نہیں ہے اور دوستی سے پڑ کے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے پیسہ، شہرت، کچھ نہیں ہے اچھی سچی دوستی کے سامنے ان چیزوں کی کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا دوست ایک اچھی سہیلی خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے انسانیت کو اور وہ دیکھئے بہت بھکت گزر جاتا ہے اور ہمیں کئی بار تلاش کرنا پڑتا ہے کئی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں جب تک کہ ہمیں کوئی اچھا دوست ملے ایک ایسا دوست جسے ہم بے پناہ، سچی، گفتگو کرسکیں کھل کے باتیں کرسکیں اور ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ بھئی ہم اس بندے کو یہ بتائیں گے اور وہ بتائیں گے تو وہ ہمیں غلط سمجھے گا یا ہمارا مزاق اڑائے گا لوگ اگر ایسا ہے تو پھر اس دوستی کا کیا مول اسے کہہ رہی ہوں نا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لئے آپ ان چیزوں کو ایک پیشے نظرانا سمجھئے چھوٹا سا نظرانا بس کیونکہ آپ نے ہمارا بورے وقت میں ساتھ دیا ہے کافی کٹھن وقت تھا، کافی مشکل وقت تھا اور سب پہ آتا ہے سوال کسی بھی کبھی بھی آ سکتا ہے اور تب اچھے دوست کا بتا چلتا ہے اور جب میرے اوپر وہ وقت آیا آپ نے ہمارا بھرکور ساتھ دیا تو میں احسان فرموشی کیسے کر سکتی ہوں میں کیسے بھول سکتی ہوں وہ لمحے، وہ دن، وہ راتیں جب میں بہت پریشان ہوا کرتی تھی اور کافی لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن آپ ہیں جو کھڑے رہے اور آپ ہیں جو انہیں ڈر ہو کے آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور میں ساتھ فرموش ہرگز نہیں ہوں تو مجھے وہ وقت مجھے تو بہت اچھے سیاد ہیں اور میں چاہتی تھی کہ ہم لوگ جتنا بھی ہو سکیں اس دوستی کو بنائے رکھیں اس خوبصورت رشتے کو ایک پود جیسے ہم پانی دیتے رہیں اور اسی لیے میری عادت ہے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا لیکن میری عادت ہے کہ میں ان لوگوں کو ان دوستوں کو جو میری لیے اہم ہیں اس دنیا میں میں ان کا خیال رکھوں اور جب ہو سکے تو میں ان کو یہ دکھاؤں کہ وہ میری لیے اہم ہیں اور ہر کسی کا اپنا زبان محبت ہوتی ہے یہ انگریز لوگ کہتے ہیں کافی کتابوں میں لکھا گیا ہے اس بارے میں کہ پانچ مختلف قسم کی محبت کی زبان ہوتی ہے کچھ لوگوں کی زبان محبت وقت بتانا ہے کچھ لوگوں کی زبان محبت ہے کسی کو توفے دینا یا توفے لینا وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے زبان محبت ہوتی ہے کہ وہ کب اور کیسے کسی کے ساتھ ایکٹس آف سروس کر رہے ہیں یعنی کہ وہ انسان کے لیے ان کا بہت خیال رکھ رہے ہیں ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں ہر کو انسان مختلف ہوتا ہے اور اس طرح کر کے پانچ الگ قسم کی زبانیں ہوتی ہیں اور یہ کافی ایک کہہ رہا موضوع ہے اور اس میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں تو میرے لیے تو میری زبان محبت وقت گزارنا ہے اور تحفے دینا اور لینے کا تو مجھے نہیں پتا میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے اور جتنہ میں چاہتی ہوں اس سے بڑھ کر ہے تو مجھے توفے نہیں چاہیے ہیں لیکن ہاں مجھے توفے دینا پسند ہے میں ان لوگوں کو توفے دینا پسند کرتی ہوں جو میرے ساتھ اچھے ہیں اور جن کی میں عزت کرتی ہوں جن کی میں دیکھ بال کرتی ہوں چاہے وہ میرے بہن بائیں ہوں چاہے وہ میرے پروسی ہوں سہیلی دوست ہوں خالہ مامو امیب کوئی بھی ہو تو میں نے سب آپ کو لیکچر دینا نہیں تھا لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں گا کیونکہ آپ مجھے بار بار شمندہ کر رہے ہیں کہ بھئی اتنے دعفے کیوں لائی ہو اب آپ کی گھر میں ماشاءاللہ سے لوگ بھی بہت ہیں اور کسی کے گھر میں اتنے سارے جنے ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ سب کے لئے کچھ چھوٹا چھوٹا لے آ جائے تو اچھا ہے تو میں آپ کے لئے چھوٹا سا کارڈ بھی لائی ہوں کیونکہ مجھے خطوں کی تابت بہت پسند ہے آپ کو تو ہمارا شائری کا بیک گرونڈ پتہ ہی ہے تو اس کے اندر ایک کارڈ ہے آپ کے لئے اس پیلے لفافے میں اس کو میں آپ کے ہمیز پر رکھ دیتی ہوں اور جب میں چلی جاؤں گی اور آپ اکیلے ہوں گی تو پلیز اس کو پڑھئے گا اور اس میں میں نے آپ کے لئے بس دو چھوٹے سے پیار بھرے لفظ لکھے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوں گی درہا پڑھیں گی آج جی کوئی بات نہیں دیکھئے خوبصورتی تو دنیا میں بہت ہے اور صرف قدرتی خوبصورتی کائنات میں نہیں پائی جاتی صرف پھولوں میں پہاڑوں میں سمندر میں چہرہ میں جو خدا نے بنایا ہے ہمارے لئے اوپر والے نے اس دنیا کو بہت بھرپور محبت سے بنایا ہے اور بہت خوبصورت بنایا ہے لیکن خوبصورتی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم خود بھی دال سکتے ہیں ہم کیسے کپڑے بہنتے ہیں ہم اپنا کیسا خیال رکھتے ہیں ہم لوگوں کو توفے کس انداز سے دیتے ہیں کھانا بھی ہم کس خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو دن میں کرنے کیلئے بہت کچھ ہے اور خوبصورتی اگر آپ دھونڈنے والا دھونڈنا چاہے دیکھنا چاہے تو اس کو ضرور ملتے ہیں تو میں آپ کے لئے ایک اور پرفیوم لائی تھی لیکن یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ آپ کی امہ کے لئے ہے یہ ہے فرنچ پرفیوم فرانس کا اس کا نام ہے میزان لوی ماغی یعنی کہ لوی ماغی کا گھر نمبر پانچ اور اس خوشبو کا نام کندلینی ہے اس پر لکھا ہے کہ اس کی خوشبویں کی نوٹس کیسی ہیں اس میں کہ جیسمن کی خوشبو ہے اور اس میں سندل کی خوشبو ہے اور اس میں لیلی کی خوشبو ہے اور اب آپ اس کو دیکھئے کہ یہ شیشی بھی کتنی زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھئے شہد جیسا رنگ ہے اور بہت ہی خوشبو پیاری اور میٹھی خوشبو ہے لیکن زیادہ سٹرونگ نہیں ہے زیادہ میں کہہ سکتی ہوں بھینی خوشبو ہے اور یہ جو خوشبو ہے مخصوصی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی اممہ کو لگانا چاہیے میری بھی اممہ کو میں نے یہ خوشبو دیا وہ کافی مچور خوشبو ہے ایسی خوشبو ہے جو کہ جو کچھ زیادہ امہ کی خواتین ہیں ان کو لگانی چاہیے تو بس اتنا سا تھا یہ چھوٹے موٹی چیزیں میں لائی ہوں وہ آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چوک ہے اور لکھنے کے لئے کلم ہے رنگ برنگیں تو وہ آپ خود دیکھ لیجائے گا اور اپنے گھر میں جو بھی بچے ہیں ان کے سامنے رکھ دیجائے گا پیش کر دیجائے گا اور جس کو جو پسند ہے وہ لے لے تو بس اچھا جی اب تو میں کہوں گی بینہ شرم بینہ جھجک میں کہوں گی میری بریانی کی پلیٹ کہاں ہے مجھ بریانی دیجئے اور مجھ سے دنظار نہیں ہو رہا کہ میں یہ مزددار اور لذیذ کھانا جو آپ نے یہاں رکھا ہے اس کو میں ٹرائی کروں شروعات میں بریانی سے کروں گی اور اس کے ساتھ یہ رائتہ ہے نا ہاں یہ رائتہ لوں گی زیرے والا رائتہ ساتھ میں آپ نے ٹرماتر اور سالات کٹ کے رکھا ہے کچھ کھیرے بھی ہیں نا نظر آ رہے ہیں مجھے وہاں ہاں ادھر تو وہ بھی رکھ لیجئے گا شامی کباب ارے واہ شامی کباب تو خیر میری اممہ جیسا شامی کباب کوئی نہیں بناتا لیکن میں آج نہیں کھاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہمیں گروشت نہیں کھاتی میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی ہوں نا ہاں چھے آرے وہ مچھلی کے کٹلٹس ہیں نا وہ میں ٹرائے کروں گی اور دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں آرے بھا وہاں جو بینگن ہے نا وہ یا توری ہے بینگن ہاں تو بینگن کا بھرتا ہے نا یا کٹے ہوئے بینگن ہاں بینگن کا بھرتا کھا لیتے ہیں ہاں میرا دل کر رہا ہے موسم کچھ ایسا سونا سونا ہے ہاں جی چلی بس ہاں وہ ہی اور پینے کیلئے سیب کا شربت یا روح افضا ہاں چلی روح افضا پی لیتے ہیں آج ہاں جی روح افضا اور اس میں آپ نے انجام شیری ہی مجھے پسند نہیں نای نای روح افضا ٹھیک ہے اور میٹھے میں دیکھیں میٹھے میں تو میں اپنا وقت لوں گی اور میں سب کچھ ٹیار ٹرائے کروں گی آپ نے حلوہ بھی رکھا ہے گلاب جامن اور چھم چھم بھی ہے وہاں کھیر بھی ہے آریوہ چلی بس میں اتنا کھا لوں اس وقت بہت ہو گیا مجھے اپنے وزن کے خیال رکھنے ہیں تو ابھی یہ کھاتے ہیں بیٹھ کے چلی آئیے آپ بھی آپ بھائی صاحب کو بولائیے نا مل کے بسم اللہ کرتے ہیں اور کھانا کھا کے دیکھتے ہیں مجھے یقین ہے بہت ہی مزے کا ہوگا اور میں آپ کی مدد کرتی ہوں ہاں جی تو توفوں کو زیادہ سائد پہ رکھ دیجئے اور پھر بس کھانے شروعات کرتے ہیں میرے پیٹ میں تو چوئے دور رہے ہیں بھوک سے ہاں جی چلی ہے چلی ہے ہاں ٹھیک ہے چلی ہے ہاں جی میں یہ کرکی بند کر دیتی ہوں ایک منٹ